میرے جملے کو یاد رکھنا ہو سکتا ہے یہ کڑوا ہو اور کسی کے ماتھے پہ بل پڑے میں چندہ لینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا یہ تعویز کا کاروبار جہاں اس نے مان برباد کیا ہے جہاں اس نے ایمان برباد کیا ہے فہاں اس نے عزتوں کے جنازے نکالے مجھے کہنے دیجئے زناح کا ایک کاروبار تو کوٹھوں پہ بیٹی ہوئی کنجریہ کرتی ہے اور زناح کا ایک کاروبار پیروں فقیروں درویشوں مولویوں تعویز فروشوں کے ذریعے ہر جگہ پر ہر دربار پر اور ہر خانقہ پر جہاں جہاں ان تعویز فروشوں کے لیرے ہیں ایک زناح کا کاروبار یہاں پہ ہوتا ہے موت ایک دفعہ آنی ہے رب نے اس کی گھڑی لکھی ہوئی ہے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق یہ زانی ہے یہ بدکار ہے یہ بدماشت ہے جنہوں نے معاشرے کو تعویز فروشی کی چادر کے اندر روحانیت کے تقدس کی چادر میں معاشرے کے اندر زہر بھر دیا ہے اور اگر میری بات پہ یقین نہیں کرتے ہو انہیں کی گھر کی کہہ رہا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی جائیے دنیا ٹی وی کا وہ پروگرام دیکھئے جس میں گجرانوالے کا پیر سلیم قادری جو نرینہ اولاد کا تعویز دیا کرتا تھا جس کے لڑکا نہیں ہوتا ان عورتوں کی بھی غیرت مر چکی ہے جو اپنے بیٹوں کو کہتی ہے تیرے گھر میں تین بیٹییں ہو گئی اگر تیری بیوی میں اب بیٹی کو جنم دیا تو طلاق دینا اور لڑکا کہتا ہے ماں کی بات ماننی ضروری ہے بیوی سے کہتا ہے اگر اب بیٹی ہوئی تجھے طلاق تیری بیوی کا پیٹ اس کے اختیار میں ہے کہ یہاں سے بیٹا نکلے یا بیٹی یا یہ عرش والے کی مردی ہے یحب لی من یشاء ایناسا و یحب لی من یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانو و ایناسا و یجعلو من یشاء اقیبا وہ سچا داتا ہے چاہے بیٹیے دے دے چاہے بیٹے دے دے چاہے ملا کر دے دے اور چاہے بانچ کر دے جو اپنی بہو کو درباروں کی نظر کر کے آتی ہے بابا کا تعویز لاؤ اگلی دفعہ بیٹی نہیں بیٹا چاہیے لڑکا چاہیے اور وہ طلاق کے ڈر سے اپنی عزت کے جنازہ نکال کر آتی ہے وہ پیر سلیم قادری تعویز دیا کرتا تھا اور اپنی خانقہ کے اندر اس نے ایک کمرہ الگ بنایا ہوا جس میں جس پہ ایک بستر بچھا ہوا ایک چارپائی لگی بھی اور اس کا نام روحانی بستر شیطان نے اپنے سارے دھندے کرنے کے لیے روحانیت کی چادر پہن لی ہے اور حقیقت میں وہ روحانی بستر نہیں شیطانی بستر ہے وہ تعویز لینے کے لیے آتی اس سے کہتا کہ اندر کمرے میں لیٹ جاؤ میں یہ تعویز اپنے ہاتھ سے تمہاری پشت کے نیچے رکھوں گا پھر میری شکل میں ایک بابا آئے گا میں نہیں ہوں گا وہ بابا ہوگا اور یہ شیطان یہ تعویز فروشی کے نام پہ زانی عزتوں کا ڈاکو اپنے ہاتھ سے اس کی پشت کے نیچے تعویز رکھتا اور پھر اس کی عزت لوٹتا تین ساؤ عورتوں کو اس ظالم نے اپنی حوض کا نظر کیا دوار خوش آمدیز کہتے ہیں آپ کو وہ فوٹیج دکھاتے ہیں جو اس طرح کی جالی کی پتہ کی پاکستان کے سوالوں ورلد میں اس طرح کی عمل کر رہے ہوتے ہیں اور عورتوں کو اور دوسرے لوگوں کیس طرح بھیکار رہے ہوتے ہیں یہ فوٹیج دیکھتے ہیں اس کے بعد واپس آئیے اسی طرح ہے موسیقی نور کی برسات جہاں سے بیٹے بھی ملیں گے اور بانچپن بھی دور ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ ایک تعویز بنایا کرتا تھا اور تعویز کو جو ہے وہ خاتون کے پشت کے نیچے رکھتا تھا اور ہم نے اب تک یہ اس کی دکھایا کیونکہ یہ اس میں کوئی ایسا انہوں نے خاتون نے پورے کبڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کی پشت کے نیچے یہ جالی پیر ہے اس طرح کے ہزار جالی پیر پاکستان میں ابھی بھی تعویز رکھتے ہیں اس کے بعد اللہ کا نام ہو لیتا تھا اور آپ نے یہ سنا خدا و تعالیٰ کی نام کی آیات کو بولتا تھا اور اس کے بعد ایک مقروف فیل کرتا تھا اور یہ ان تمام مردوں اور سسرالیوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ جو اپنی آرٹوں کو پیچرائز کرتے ہیں اس طرح کے پیروں فقیروں کے پاس بھیجنے کا موجب بنتے ہیں جو بعد میں گناہ کی دلدل میں پھنس جاتی ہیں اور ظلت اور رسوائی ہے پوری پوری نسل کے لیے یہ اگر ہم واپس آئے پروگرام میں تو آپ کی ملاقات کے باتا ہوں اس جالی پیر سے اس سو کالڈ پیر سے جو سب کچھ کرتا رہا اور اہل محلہ کی بغیرپی کی انتہا ہے کہ وہ یہاں سب کچھ ہوتا رہا اور وہ دیکھتے رہے اس بند اور اس سب شامل ہیں اور یہ سب بحیثت ایک قوم شاید ہم بحث ہو چکے ہیں یہ دیکھتے ہیں اس کی انٹرویو اس پیر کا ہم واپس آتے ہیں کیا کیسے تھے کہ آپ بیٹا دیں گے انکو نہیں سار میں سال پہلے ساتھ دام باندھ کر دیا ہمارے پاندھ کر دیا تھا کام سا رہا ہے اس سر پتہ نہیں اپنی خواتین کو آپ نے اپنی درندگی کے خمشانہ بتائیں ہمارے پاس 23 کی مووی ہے بہت سر جتنی آگ پاس ہے اس سے پہلے بھی کو میڈیا آیا کیا کیا آپ اس سر پہلے بھی ہمارے کارڈ گم ہوتا میموری کار میں ہمارے کارڈ آب کا ملنا پھر پندوں نے ان کو چالیز آرپیا دیا ان نے پورے ڈاڑا زائر کار دیا اس سر پہلے کس نے بھر پندے پاس رکھا ہوتا جی آج اس نے پھر دوبارہ دیا پاس بیئی گیا آپ مانتے ہیں آپ سے گلتی ہوئی اللہ کو اب رمضان شروع ہو گیا ہے آپ سمجھتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں جی سمجھتے ہیں میں نے سب پچھلے روز میں لگا مارے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں اس سے پڑے میں انتام دلت باندھ گا آدمی میں کرتا ہے نہیں یہ معاشرہ کب جاگے گا یہ مردہ قوم کب اٹھے گی یہ رب سے اپنے رشتے کب جھوڑے گی اور اس خبیس نے اپنے بستر پہ خفیہ کیمرہ لگایا وہاں جہاں جو بدکاری کرتا تھا اس کو ریکارڈ کیا کرتا تھا ابھی بھی تعویز فروشکوں کے چنگل سے نکلنے کا وقت نہیں آیا ابھی بھی ایک اللہ پر ایمان لانے کی گھڑی نہیں آئی ابھی بھی لا الہ الا اللہ کی سچی دعوت کو تسلیم کرنے کا وقت نہیں آیا کب تک مال اٹھاؤگے کب تک عزت کے جناسہ نکلواؤگے کب تک ان پیروں فقیروں کو روحانیت کے نام پہ اپنے دین اور عزت کا ڈاکو بنتے رہنے دوگے ایک اور خبیس مولوی دجال ڈاکو تعویز فروش زانی بدکار وہ ایک عورت کے ایک گھر میں آیا کرتا تھا چکر لگایا کرتا تھا اپنے گھروں کے دروازوں کو ان پیروں سے بد کر دو ارشوالے سے رشتہ جوڑو محمد کریم سے رشتہ جوڑو قرآن کو پڑھو فرمان مصطفیٰ کو پڑھو یہ گھروں میں آ کر ہفتے ہفتے رہنے والے یہ چلے کاٹنے والے یہ بدکار ہے یہ زانی ہے یہ ڈاکو ہے یہ چالی مرشد ہے سچا مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعویز گنڈے کے نام پہ بے غیرتی کر رہے ہیں شفا چاہیے تو رب کا قرآن کیوں نہیں پڑھتے بیماری ہے جاتو ہے پیروں کے درکی خاک نہ چھانو عرش والے نے قرآن حکیم شفا بنا کر تمہارے لئے نہ سکتے موسیقی